بسم اللہ الرحمن الرحیم رافیل با مقابلہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کیا فرانس سے خریدے گے نئے رافیل تیارے انڈیا کو پاکستان پر فضائی برتری دلا سکتے ہیں انڈیا کو فرانس سے پانچ مزید رافیل تیارے ملنے کے بعد ایک دفعہ پھر یہ بحث زور پکڑ گی ہے کہ کیا یہ جدید تیارے پاکستان میں بنائی جانے والے جی ایف سیونٹین تھنڈر سے بہتر ہیں یا نہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دونوں فائٹر جیٹ کا کمپیریزن اور کون سا فائٹر جیٹ بہتر ہے اس حوالے سے مکمل اگائی دوں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اس کو لازمی پریس کر لیں تاکہ میرے نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی رائے جو ہے وہ بھی کمنٹس باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جہاں بہت سے انڈین سارفین رفیل تیاریں ملنے پر جشن منا رہے ہیں تو وہیں پاکستانی سارفین کے جانب سے جے ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کی تقنیقی بنیادوں پر رفیل پر سبکت سے متعلق بھی دعوی کیے جا رہے ہیں بی بی سی نے اس حوالے سے کچھ حقائق جاننے کی کوشش کی کہ رفیل میں وہ کیا خاص بات ہے جو کسی اور تیارے میں نہیں ہے اس حوالے سے انڈین اور پاکستانی وضائیہ کے حکام کا نکتہ نظر بھی اس موازنے میں شامل کیا گیا ہے یہ حقائق جاننے سے پہلے اس بحث کے پسے نظر پر ایک نظر ڈالتی ہیں مگر اس دوران ایک کپ چائے بنانا وہ بھی نہ بھولیے گا جب پاکستانی پائلٹ نے گزشتہ برس 27 فروری کو انڈین مک ٹوانٹی ون تیارہ مار گرائیا تو اس پر سوار پائلٹ ونگ کمانڈر ابنندن کو بھی گرفتار کر لیا گیا دوران حراست ان کی ایک ویڈیو جاری کی گئی جس میں وہ چائے کی ایک پیالی اٹھائے اس چائے کی تعریف کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں ابنندن کا یہ جملہ دھٹی از فنٹیسٹیک اب پاکستان میں زبان زدہ عام ہے تاہم اس کے اگلے ہی دن پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ جذبہ خیر سگالی کے تحت انڈین پائلٹ کو واپس کھار بیج رہا ہے یاد رہے کہ اس سے قبل انڈین تیارے پاکستان میں ایک چھوٹی سٹرائک جس کو بالاکوٹ کے قریب وہ بمباری کر کے واپس چلے گئے تھے جس کے جواب میں پاکستان نے بربور جوابی کروائی بھی کی تھی اس واقعے کے بعد انڈین وزیراعظم نرندرہ موٹی نے ناظرین بیان دیا کہ اگر انڈیا کے پاس رفیل تیارے ہوتے تو پاکستان کے ساتھ بالاکوٹ واقعی کا نتیجہ بہتر ہوتا رمہ برس فروری میں اسلام آباد ائر ہیڈکوارٹر میں میڈیا کے نمائندوں کو روسی ساکتہ جہاز مک ٹونٹی وان کا ملبہ دکھایا گیا اس موقع پر اس وقت پاکستانی فضائیہ کے اسسسٹنٹ چیف آف دی ائر سٹاف پلانز ائر کموڈر سید عمر شاہ نے کہا تھا کہ اگر انڈیا کے پاس رفیل آ بھی جائے تو بھی ہم تیار ہیں بالاکوٹ واقعی کے بعد پاکستان نے انڈیا کے خلاف فضائی آپریشن میں جے ایف سیونٹین تھنڈر اور ایف سکسٹین بھی استعمال کیے تھے ان تیاروں کی خصوصیات جاننے سے پہلے ایک نظر فرانس سے آئے چھ رفیل تیاروں پر ڈال لیتے ہیں رفیل جو کہ اب انڈیا پہنچ چکا ہے اس تیارے میں کون سی خوبیاں ہیں فرانس کی حکومت کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے تحت انڈیا کو کل چھتیس رفیل تیارے ملنے ہیں جن میں سے چھ تیارے انڈیا پہنچ چکے ہیں انڈین فضائیہ کا یہ کہنا ہے کہ رفیل ایک بہترین اور باسلحائی جنگی تیارہ ہے سابق وزیر دفاع منہور پارکر کا یہ کہنا تھا کہ رفیل کا نشانہ کبھی نہیں چھوکتا اسی حوالے سے انہوں نے ایک بیانتت وقاق انڈین دفاعی تجزیہ کار مروف رضاکار یہ کہتے ہیں کہ رفیل کی خصوصیات کی وجہ سے اسے فورس ملٹی پلئیر کہا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ رفیل کی فلائنگ رینج عام جنگی تیاروں سے کہیں زیادہ ہے اب مزید یہ بتاتے ہیں کہ اس کی آپریشنل صلحائیت 65 سے 70 فیصد تک زیادہ ہے جبکہ جنگی تیارے سکوئی کی آپریشنل صلحائیت 50 فیصد تک مدود ہے یہ پہاڑی علاقوں اور چھوٹے مقامات پر اتر سکتا ہے اس کے علاوہ سمندر میں چلتے ہوئے تیارہ پردار بیری جہاز پر بھی اتر سکتا ہے رفیل جوری مزائل داگنے کی صلحائیت رکھتا ہے اس میں دو طرح کے مزائل نصب ہو سکتی ہیں ایک مزائل کا مار کرنے کا فاصلہ 150 کلومیٹر جبکہ دوسرے کا تقریباً 300 کلومیٹر ہے جوری اس اسلے سے لیس ہونے کی صلحائیت رکھنے والا رفیل تیارہ فضاء میں 150 کلومیٹر تک مزائل داگ سکتا ہے جبکہ فضاء سے زمین تک مار کرنے کی اس کی صلحائیت 300 کلومیٹر تک ہے یہ انڈین فضائیہ کی جانب سے استعمال ہونے والا میراج 2000 کے جدید شکل ہے اور انڈین ائر فورس کے پاس اس وقت 51 میراج 2000 تیارے جو ہیں وہ موجود ہیں رفیل بنانے والی کمپنی کے مطابق رفیل کی حال رفتار دو ہزار بیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہے تیارے کی انچائی پانچ اشاریہ تیس میٹر اور لمبائی پندرہ اشاریہ تیس میٹر ہے اور اس تیارے میں فضاء میں بھی اندن بھرا جا سکتا ہے رفیل کو اب تک افغانستان لیبیا مالی عراق اور شام جیسے ممالک میں ہونے والی کاروائیوں میں استعمال کیا جا چکا ہے رفیل اوپر نیچے دائیں اور بائیں ہر طرف نگرانی کی مکمل صلحائیت رکھتا ہے یعنی اس کی ویزیبلٹی جو ہے وہ 360 ڈگری تک مدود ہے کئی طرح کی خوبیوں سے لیس رفیل کو بینل قوامی مہاہدوں کے سبب جوری اصلے سے لیس نہیں کیا گیا تاہم کئی مائرین کا یہ خیال ہے کہ انڈیا میراج 2000 کی طرح رفیل کو بھی اپنی ضرورت کے مطابق ٹھال لے گا جبکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کے صلحیتوں کی بات کرتے ہیں تو یہ جی ایف سیونٹین تھنڈر جو ہے وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کن صلحیتوں کا حامل ہے دوستو جی ایف سیونٹین تھنڈر رلاکہ تیارہ پاکستان کے لیے اس وجہ سے بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان اسے خود تیار کرتا ہے پاکستان نے چین کی مدد سے ہی ان تیاروں کو بنانے کی صلحیت حاصل کی ہے اور مائرین کے مطابق یہ تیارہ ایک ہمہ جہت کم وزن فورٹ جنریشن ملٹی رول ائر کرافٹ ہے اس تیارے کی تیاری اپ گریڈیشن اور اور ہالنگ کی سہولیت بھی ملک کے اندر ہی دستیاب ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس تیارے کی تیاری جو ہے اس کے مرائل کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی دوسرے ملک کا مداج نہیں ہے اسکری و کام کے مطابق یہ تیارہ دنیا بھار میں کئی اہم شوز میں بھی پیزری رائی حاصل کر چکا ہے اور دنیا نے اس کی بہت اچھی اسیسمنٹ کی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر بڑے شو میں جی ایف سیونٹین تھنڈر کے لیے دعوت نامہ ضرور آتا ہے پاکستان نے جی ایف سیونٹین تھنڈر پر اب بتاتے ہیں کہ انہوں نے کام جو ہے وہ کب شروع کیا تھا یہ قصہ سن نائنٹین نائنٹی فائب سے شروع ہوتا ہے جب پاکستان اور چین نے جی ایف سیونٹین سے مطلق ایک مفاوت کی یاداش پر دستکت کیے تھے اس تیارے کا پہلا آزمائشی مادل سن دو ہزار تین میں تیار ہوا اور پاکستانی فضائیہ نے سن دو ہزار دس میں جی ایف سیونٹین تھنڈر کو پہلی مرتبہ اپنے فضائی بیڑے میں شامل کیا اس منصوبے میں میک تیارے بنانے والی روسی کمپنی میکویاں نے بھی شمولیت اختیار کر لی اور جبکہ پاکستان فضائیہ نے جی ایف سیونٹین تھنڈر کو مدت پوری کرنے والے میراج ایف سیون اور اے فائیو تیاروں کی تبدیلی کے پروگرام کے تحت دیزائن کیا ہے دفاعی امور کے ماہرین کے مطابق جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ ایف سیونٹین فلیکن کی طرح ہلکے وزن کے ساتھ ساتھ تمام تار موسمی حالات میں زمینی اور فضائی اہداف کو نشانہ بنانے والا ہمہ جہد تیارہ ہے جو دور سے ہی اپنے حدف کو نشانہ بنانے والے میراج سے لیز ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر نے اس صحیحیت کی بدولت بھی بیانڈ ویجول رینج میزائل سے بالا کوٹ واقعے میں انڈین فضائیہ کے مک کو گرائیا تو اس کے ساتھ ہی جی ایف سیونٹین تھنڈر کو بھی خوبی رضائی ملی تھی اور اس وجہ سے بھی جی ایف سیونٹین تھنڈر اس کے چرچے اس سے مزید بڑے ہیں جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں میں وہ جدید ریڈار نصب ہے جو رفیل کی بھی بڑی خوبی اس سے گینی جاتی ہے یہ تیارہ ایداف کو لاکھ کر کے میزائل داگنے کی مکمل صحیحیت رکھتا ہے اس کی رینج ایک سو پچاس کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اور یہ میزائل اپنے حدف کا پیلکل ایسے ہی پیچھا کرتا ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر زمین پر حریف کی نگرانی اور فضائی لڑائی کے ساتھ ساتھ زمینی حملے کی مکمل طور پر صحیحیت رکھتا ہے یہ تیارہ فضاء سے زمین فضاء سے فضاء اور فضاء سے سطح آب پر حملہ کرنے والے میزائل سسٹم کے علاوہ دیگر ہتھیار استعمال کرنے کی بھی مکمل طور پر صحیحیت رکھتا ہے لیکن اب دوستو بات کرتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ جی ایف سیونٹین کی برطری تسلیم کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے دوستو پاکستان کے طرف سے مک ٹونٹی ون گرانے کے واقعے کے بعد میڈیا بریفنگ کے دوران انڈین فضائیہ کے ائر وائس مارشل کپور نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے ائر ٹو ائر میزائل استعمال کیا ہے اور یہ ٹیکنالوجی صرف پاکستانی ایف سکسٹین تیاروں میں موجود ہے ائر وائس مارشل ریٹائر شہزاد چودری پاکستان کے موقف کو درست مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ایف سیونٹین ایسا تیارہ ہے جو ملکی ضروریات کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے رافیل اور جی ایف سیونٹین کے درمیان معازنے پر شہزاد چودری کا یہ کہنا ہے کہ ہر تیارہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کی رفتار، خجم یا کسی اور پہلو سے معازنہ کرنا درست نہیں ہے ان کے مطابق یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کار اور ڈمپر کا معازنہ جو ہے وہ شروع کر دیں جبکہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس چیز کو کس مقصد کے لیے استعمال میں لائے جاتا ہے ان کے نزدیک آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ قوت اور صلاحیت جو ہے وہ کیا ہے جی ایف سیونٹین کے خصوصیات اور تداز سے متعلق شہزاد چودری کا کہنا ہے کہ وہ یہ تفصیلات تو کبھی نہیں بتائیں گے لیکن شہزاد چودری کے مطابق ہمارے مقاصد کے اعتبار سے جی ایف سیونٹین تھنڈر جو ہے وہ بہترین آپشن ہے انڈیا کے تیارے تو اس وقت بھی اچھے تھے جب پاکستان نے انڈین تیارہ مار گرائے تھا تاہم شاید نطیف کا نظرین یہ دعویٰ ہے کہ انڈیا کے تیارے اڑتی پھرتی لاشے ہیں جس کی وجہ سے انہیں رافیل جیسی مہنگی ڈیل کے طرف جانا پڑا ہے شاید نطیف کے مطابق تھوڑے بہت فرق کے ساتھ وہ سب کچھ تو جی ایف سیونٹین تھنڈر میں بھی ہے جو رافیل میں بتایا جاتا ہے ان کے مطابق اگر رافیل میں فورت جنریشن ہے تو جی ایف سیونٹین تھنڈر میں فورت اینڈ ہاف جنریشن تاک کی صلاحیت جو ہے وہ موجود ہے سابق ائر مارشل ریٹائر شاید نطیف نے یہ بتایا کہ جی ایف سیونٹین تیاروں کی خاص بات یہی ہے کہ یہ باہر کے ممالک سے نہیں بلکہ پاکستان کے اندر کامرہ کے مقام پر تیار کیے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب انڈیا کو مشکل صورتحال میں فرانس کی طرف دیکھنا ہوگا ان کے مطابق پاکستان نے یہ صحیحیت حاصل کر لیا ہے کہ جب مرضی اور جتنے مرضی تیاریں بنائے یہ پاکستان اپنے ملک کے اندر ہی بنائے گا شاید لطیف کا کہنا ہے کہ سو سے زائد جی ایف سیونٹین تھنڈر جو ہیں وہ تیار کر کے آر ریڈی پاک فضائیہ کے حوالے کیے جا چکے ہیں تو نظرین یہ بڑی ہی ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان جو ہے اس کو جی ایف سیونٹین تیار کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا بلکہ اپنے ملک کے اندر ہی یہ پاکستان جو ہے پاکستان ہمارا ملک جب چاہے جتنے چاہے تیاریں بنا سکتا ہے لیکن فرانس جو ہے انہوں نے آر لیڈی کیونکہ بہارت کو رفیل تیاریں دیئے ہیں تو بہارت کے رفیل تیاروں کو اگر کوئی تیکنیکی مسئلہ آتا ہے تو ان کو یقینی طور پر فرانس پر مکمل طور پر ریلائے کرتا ہے تو ناظرین آپ کے خیال میں اگر جی ایف سیونٹین تھنڈر اور رفیل جو ہے ان کا آمنہ سامنا ہو تو کون سا تیارہ جو ہے وہ بازی لے جائے گا میرے خیال سے تو پاکستانی فضائیہ جو ہے وہ بلکل پروفیشنل ہے انشاءاللہ اگر کوئی ٹائم آتا ہے تو پاکستانی فضائیہ ایک بار پھر سے وہی الفاظ آپ کو سننے سے ملیں گے that tea is fantastic تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی